جی سلام علیکم امیرہ جی آپ کے بارڈ اور آپ شہر و آفیت سے ہوں گے اس سیزن میں جو ہے آپ لوگوں میں سے کون کون فوسٹر پیر سے بریڈنگ لے گا لائک اگر میں اپنی بات کروں تو میں فوسٹر پیر سے اس سال بریڈنگ نہیں لوں گا شرف اور شرف پیر جو مین پیر ہیں وہ خود ہی بریڈ کریں گے اور اپنے بچے خود ہی پائیں گے لائد سیئر میں نے خود فوسٹر پیر سافی رکھے تھے لیکن اس سیزن میرا یہ معنی ہے کہ فوسٹر پیر اضافی خرچہ لے گے کیونکہ جو پیر کی پرائسیز ہیں وہ اب اتنی نہیں ہیں کہ آپ فوسٹر پیر کو بھی اپورٹ کر رکھیں تو فوسٹر پیر یا تو وہ گلا لگائیں جس کے بچے بھی آپ کے آپ کو لگ رہے ہیں کہ ایک اچھی پرائس میں جائیں گے تو وہ گلا فوسٹر پیر یوز کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرائسیز ریسی نہیں رہیں گی تو میرے خیال سے کہ فوسٹر پیر نہ یوز کریں آپ جس پیر سے ہی بریڈ لیں انشاءاللہ رضا جتا آپ کو آلما سیم ہی ملیں گے فوسٹر پیر کے ساتھ آپ کو اچھی بریڈ بھی مل جاتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا جو ہےنا سیٹ اپ سے ہی چلتا نہیں ہے فوسٹر پیر وہ اچھے پیر کے جو چکس ہیں وہ فوسٹر کرتے ہیں کسی سستے پیر کے نیچے اور ایڈ اندز ایڈ ٹرڈ کے ملتے ہیں کہ وہ یا تو بچےوں کو زخمی کر دیتے ہیں یا دوسرے بہت سے مام لانتے ہیں سیزن جو ہے وہ چارٹ ہونے کو ہے اس حصہ خاص کیا لکھیں گے تو آپ نے فوشتے پیر یوز کروانے سے جو تو نئے فوشتے پیر بنائے ہیں آپ نے تو وہ لازمی سی بات ہے وہ ان کی بھی تیسٹ بھی رہی ہے تو بریجر پیر اگر آپ کی بھی سے اٹھاتے بھی ہیں تو پھر اس کو بھی پہلے سال آتی طرف چلتے ٹائم لگ جاتے ہیں یہ بہت سے معاملات ہیں اگر تو اس پہ فوکس کر لیں تو بریجر تو بہتر آئے گی سبا کی ریجر کا سکتمبر کے بعد دیکھیں گے کیا سینریو بن گا